سو گائیز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ڈاک سٹون کے ڈشٹوئی ہونے کی وجہ سے پہلین کیپر نے سارے شٹوڈینٹس کو ٹیسٹ میں پاس کر دیا اور نے مارشل فیٹ فروٹ دے دیئے تھے سارے شٹوڈینٹس سیکنڈ راؤنڈ میں پہنچ گئے اور انہیں جوان تیان سنسیٹ بوک کی مدد سے ایرو شوٹ کر کے سب سے زیادہ اسکور کرنا تھا رولین نے اسٹینڈ بورو اسپیل کی مدد سے چین شویر کی اسٹینڈ کو چورا لیا اور اس اسٹینڈ کی مدد سے ویہاو سے بھی زیادہ اسکور کر لیا ہونگ چو نے سب سے زیادہ اسکور کیا اسی لئے سب اس کی تعریف کر رہے تھے کنان کا نمبر تھا اسی لئے وہ سامنے آ گیا تھا پھر اب ہم کنان کو دیکھتے ہیں وہ اپنی پاور ایکٹیٹ کر لیتا ہے اور سنسیٹ بوک کی مدد سے ماؤنٹین پر ایرو شوٹ کرتا ہے ایروز بہت زیادہ تیجی سے ماؤنٹین سے جا کر ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے کنان کو 9999 کا اسکور ملتا ہے یہ دیکھ کر سارے سٹوڈنٹس اور یہاں تک کی انشٹرکٹر بھی حیران ہو جاتا ہے کنان ہونگ چو سے کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب تمہیں میرا اسکور اچھا لگ رہا ہوگا پر کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بھی اتنا زیادہ اسکور نہیں بنا سکتے اسے ہونگ چو کو بہت غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے اسکور زیادہ لاکر کوئی بڑا کام نہیں کیا اسی لئے تمہیں زیادہ گمنڈی بننے کی جورت نہیں ہے کنان کہتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اسکور کر کے ریکورڈ بنایا ہے اور گمنڈ کرنے پر میرا حق بنتا ہے تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لئے تمہیں جلن ہو رہی ہے پر افسوس کی بات ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کہہ کرو وانگ چو کو چڑھانے لگتا ہے جسے وانگ چو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے پر انسٹرکٹر کے وہاں ہوتے وہ کنان کا کچھ نہیں کر سکتا انسٹرکٹر کہتے ہیں کہ اب یہ سب بکواس کرنے کی جورت نہیں ہے ہمیں اس ٹیسٹ کے ٹوپ فائیب سکورر مل گئے ہیں اسی لئے ٹیسٹیں ہی قتم ہوتا ہے ٹوپ فائیب سٹوڈینٹس نیکش راؤنڈ میں پہنچیں گے جبکہ باقی سٹوڈینٹس کو وہ یان پویلین سے بیش دیا جائے گا یہ کہہ کرو ٹوپ فائیب سٹوڈینٹس کو مارشل آرٹ فروٹس دے دیتا ہے چار سٹوڈینٹس کو ایک ایک فروٹ ملتا ہے پر کنان کو تین مارشل آرٹ فروٹ دیے جاتے ہیں جسے وہ خوش ہو جاتا ہے انسٹرکٹر کہتے ہیں کہ تمہارا نیشٹ ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے اسی لئے تم آگے بڑھ سکتے ہو یہ بات سنکر کنان اور بائکی فور اسٹوڈینٹس وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں ان کے وہاں سے جاتے ہیں ٹارگیٹ ماؤنٹین ڈیشٹوئی ہو جاتا ہے یہ دیکھے انسٹرکٹر ہیران ہو جاتے ہیں اور نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کنان کے ٹیک کی وجہ سے ماؤنٹین کا پیگ ڈیشٹوئی ہو گیا سیکنڈ ٹیسٹ میں فیل ہوئے سارے اسٹوڈینٹس وہ یوان پویلین سے بہا ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں ایرڈہ تائی جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتے ہیں وہ ایرڈہ فین سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا پر ہمارے جوان لنک سیکٹ کا اسٹوڈینٹ گلتی سے دوبارہ فرشٹ رینگ پر آ گیا مجھے افسوس ہے کہ آپ کے سیکٹ کے اسٹوڈینٹ اچھا پروفرم نہیں کر پائے میں مانتا ہوں کہ وانگ چو کنان سے کم ٹیلنٹیڈ نہیں ہے پر وہ بھی کنان کا مقابلہ نہیں کر سکا پر آپ کو زیادہ فکر کرنے کی جورت نہیں ہے وانگ چو سچ میں کافی اچھا اسٹوڈینٹ ہے یہ سب باتیں سن کر ایرڈہ فین کو بہت زیادہ شرما جاتی ہے اور انہیں گصہ بھی بہت آتا ہے پر انہیں ایرڈہ تائی کا بھی مجھا کڑایا تھا جس وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے کنان اور ٹوپ فور اسٹوڈینٹس تھرٹ ٹیسٹ کے لیے ایک اسٹون پلیٹ فارم پر ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھ کر وہ سب ایران ہو جاتے ہیں رول ان کہتی ہے کہ زیادہ کی سویچل انرجی بلکل کلاوڈز کی طرح ہے اس کی وجہ سے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور میری انرجی بھی کافی تیجی سے ریکور ہو رہی ہے تھرٹ ٹیسٹ کی انسٹرکٹر وہاں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے ایران کی سویچل انرجی بہت زیادہ سٹونگ ہے کھر اسے تھرٹ ٹیسٹ کے اندر تمہیں ایک اسٹوڈ پل کو ریفائن کرنا ہے جو کوئی بھی ایک انسٹرکٹر کے پوری طرح سے جلنے سے پہلے اس پیٹ پل کو کرنیس کر لے گا اسے ریوانڈ ملے گا اور فورت ٹیسٹ میں پہنچ جائے گا رول ان پوستی ہے کہ ہم سب پل ریفائن کرنے کے لئے تیار ہیں پر مجھے ریفائننگ فرنیس کئی دکھائی نہیں دے رہا کئی یہاں فرنیس لے کر آنا تو نہیں بھول گئی انسٹرکٹر کہتی ہے کہ یہاں کوئی فرنیس نہیں ہے اور تمہیں بینہ فرنیس کے ہی اس پیٹ پل کو ریفائن کرنا ہے اگر ٹیسٹ اتنا آسان ہوتا تو میں سب دکھاوا کرنے کے لئے یہاں نہیں ہوتی یہ کہہ کرو ایک انسٹرکٹر جلا کر ریلک میں آگ لگا دیتی ہے اس ٹیکٹر کی بات سن کر وہ یوان پویلین کے باہر موجود لوگ حیران ہو جاتے ہیں ایڈ افیں کہتے ہیں کہ بینہ فرنیس کے سیف اپنے ہاتھوں سے پل کو ریفائن کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور ٹوپ 5 سٹوڈینٹس کی مارشل سپیٹ کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ پل ریفائن کر بائیں گے ایڈ 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 سوستے ہیں کہ کچھ کی بات ہے کہ یوانگ مارشتر ویہی آؤ پرپل ہارٹ فائر مارشل سپیٹ کو ڈوال کلٹیشن کے لئے یوز کرتے ہیں ان کے لئے سپیٹ پل کو ریفائن کرنا آسان ہو سکتا ہے ایڈ 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 کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس بار ہم سب لوگوں کو وہ یون پویلین کے سکریٹس کے بارے میں پتا چل جائے گا پر افسوس کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سٹوڈینٹ تھرٹ ایش کو پاس نہیں کر سکتا یہ بات سن کر ایڈ 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 تھوڑے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ انہیں بھی اقین نہیں تھا کہ کن نان اسپیٹ پل کو ریفائن کر لے گا سپیٹ پل کو ریفائن کرنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں وانگ لونگ سوچتا ہے کہ میں پل ریفائننگ تیکنیک کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اور میں کتنی بھی کوشش کو نہ کر لوں پر سپیٹ پل کو ریفائن نہیں کر سکتا اس جائے کی سپیٹ انرجی کلٹیشن کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے تو بہتر ہوگا کہ میں جتنی زیادہ انرجی ہو سکے اسے ایزو کر لوں بھلے ہی میں ٹیشٹ کو پاس نہیں کر پاؤں گا پر میرا کلٹیشن تیجی سے بڑھ جائے گا یہ سوچ کر وہ اپنی ایکس مارشل سپیٹ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اور تیجی سے آس پاس کی اسپیچل انرجی ایزو کرنے لگتا ہے یہ دیکھے انشٹیکٹر چونک جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اس نے پہلے سے ہی پیل ریفائننگ کرنا بند کر دیا اور اب یہ اسپیچل انرجی ایزو کر کے اپنی مارشل سپیٹ کو اسٹرونگ بنا رہا ہے اس کا مطلب اسے اپنی لیمٹ پتا ہے اور یہ بنا وجہ سے اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا یہ چیز اس کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگی رولین بھی پیانو مارشل سپیٹ کو ایک ٹیٹ کر لیتی ہے اور پیل ریفائننگ کرنے لگتی ہے انشٹیکٹر سوچتی ہے کہ لڑکی پیانو ساؤنڈ کی مدد سے اپنے دیماغ کو شانت کر کے پیل ریفائننگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ریفائننگ کامیاب ہو جائے وانگچو اپنی سوڈ مارشل سپیٹ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے انشٹیکٹر سوچتی ہے کہ اس کے بعد ایک ایشنڈ سوڈ مارشل سپیٹ ہے اور یہ بہت ہی شٹونگ مارشل سپیٹ ہے پر افسوس کی بات ہے کہ پیل ریفائننگ میں کسی بھی کام کی نہیں ہے وے یا اپنی پرپل ہارٹ فائر مارشل سپیٹ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے انشٹیکٹر سوچتی ہے کہ پرپل آٹھ فائر مارشل اسپیٹ کی مدد سے اس ٹیچل انرجی کو ریفائن کیا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسپیٹ پل کو بھی ریفائن کر لیں کہ نان نے ابھی تک اپنی مارشل اسپیٹ کو ایٹیٹ نہیں کیا تھا اور وہ سیف اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا جس سے انسٹرکٹر حیران ہو جاتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ آئے کرکار تم کیا کر رہے ہو تم نے ابھی تک پل کو ریفائن کرنا شروع کیوں نہیں کیا کیا تم نے شروعات میں ہی ہار مان لی ہوانگچو کینان سے کہیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اسٹیش کو نہیں جی سکتے لیکن اگر تم نے جلدی سے اپنی مارشل اسپیٹ کو ایٹیٹ نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں اسپیٹیل انرجی ایزو کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا وہ یا ہوانگچو سے کہیتا ہے کہ کینان کی فیزیکل بوڈی تم سے زیادہ سٹرونگ ہے پر اس کے پاس سیف ایٹ گریڈ مارشل اسپیٹ ہے جس وجہ سے اسے اپنی مارشل اسپیٹ کو ایٹیٹ کرنے میں شرم آ رہی ہے یہ بات سنکر انسٹیکٹر چونک جاتی ہے وہ کینان سے کہتی ہے کہ اگر سچ میں تمہارے بات سیف ایٹ مارشل اسپیٹ ہے تو میں تمہیں صلاح دوں گی کہ تم ابھی اسٹیش کو چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے یہ بات سنکر کینان جوڑ جوڑ سے ہسنے لگتا ہے جس سے انسٹیکٹر چونک جاتی ہے اور کینان سے پوچھتی ہے کیا کرکار ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنی جوڑ جوڑ سے ہس رہے ہو کینان کہتا ہے کہ میں اس انسان کے اوپر ہس رہا ہوں جس نے کہا ہوگا کہ لوگوں کی دیشٹنی ان کے مارشل اسپیٹ کے حساب سے ہوتی ہے پر کیا سچ میں سا ہوتا ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والے سبھی جیوں کی دیشٹنی ایسی چیزوں سے تیہ ہوتی ہے انسٹیکٹر کہتی ہے کہ ایک تین سال کا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس دنیا میں پاور اور اسٹینٹ ہی سب کچھ ہے کیونکہ کمجور انسان کبھی بھی اپنی دیشٹنی اور لائف کو کنٹرل نہیں کر سکتا وہ صرف دوسرے لوگوں کے بروسے پر جندہ رہتا ہے کینان کہتا ہے کہ جب سے میری مارشل اسپیٹ ایکٹریٹ ہوئی ہے میں نے ایک لمبے راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا اور مجھے کمجور کہہ کر بلایا وہ ہر موڑ پر مجھے یہ یاد دلاتے تھے کہ میں کمجور ہوں اور اپنی جندی میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے جان سے مارنے تک کی کوشش کی ان سب چیزوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ گسا ہو گیا پر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے پریشان کرنے والے لوگ سیف ڈیشنی کے گلاموں کا ایک گروپ تھا ان لوگوں کا سیف یہی ماننا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ان سے الگ سوچ رکھ کر آگے بڑھنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ تو غلط ہوتا ہے اور سب لوگ مل کر اسے پیچھے کھشنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ ارم مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے آپ میری مارشل سپیٹ دیکھنا چاہتی ہیں تو آج میں اپنی مارشل سپیٹ کی مدد سے بتاؤں گا کہ اس ورلڈ کے رول سے کتنے گھٹیاں ہیں یہ کہ اگر کنان اپنی ڈیوائن بیٹل سپیٹ کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے ڈیوائن بیٹل سپیٹ کے اندر سے بہتی شٹونگ انرجی ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وانگ چو اور باقی لوگوں کو کافی تغلیف ہوتی ہے ڈیوائن بیٹل سپیٹ کو دیکھ کر ایلڈر تائی اور میاؤ میاؤ خوش ہو جاتے ہیں جبکہ باقی لوگوں کے اوش اٹھ جاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کنان کے بعد اتنی زیادہ پارفل مارشل سپیٹ ہوگی اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ہر وقت اتنا گمنٹ کیوں دکھاتا تھا دوسرا آدمی شانگ داؤ علائنس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ سب کیا چل رہا ہے ڈیوائن بیٹل سپیٹ کو دیکھ کر جیانگ بیلان کے بھی اوش اوش جاتے ہیں وہ سوچتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایلو لیول کی ایڈ گیڈ مارشل سپیٹ اتنی زیادہ پارفل کیسے ہو سکتی ہے کہ نان کہتا ہے کہ ڈیشنی کے حساب سے کسی کی بھی لائف نہیں چلتی اور ڈیشنی کو ہم اپنے حساب سے بدل سکتے ہیں اب میں تم سب کو ورلڈ کا ٹرو دکھاؤں گا اسی کے ساتھ یہ بھی سوڑ یہی برختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا میل دیشنی نیشت ویڈیو میں دیشن روزی